بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کی رابط آپ سے مخاطب ہوں آئیس ایٹ اکیڈمی کے فلور سے مائی سوڈینٹس اینڈ ویورز بی اے انگلیش پیپر اے مارڈن ایسیز ایسی نمبر فورٹین آج ہم شروع کریں گے آن سینگ پلیز آن سینگ پلیز اصل میں آف دا پلو نے لکھا اور اس سے پہلے کہ ہم اس ایسے کو شروع کریں میری تمام اپنے سٹوڈینٹس اور ہیورز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یوٹیوب پہ موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور سکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز کو گیٹ کر سکیں سٹوڈینٹس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آن سینگ پلیز ایسی نمبر فورٹین اصل میں پی ل ای 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 س ای پلیز یہ ایک میجک ورڈ ہے کائنڈلی اور سوری کی طرح انگلیش میں اسے میجک ورڈ کہا جاتا ہے میجک ورڈز وہ تمام ورڈز ہوتے ہیں جو اپنے سننے والوں پہ جادوی اثر کرتے ہیں اور سننے والا فوراں ہی موم ہو جاتا ہے آئیں سب سے پہلے آفتر پلو کے اس شہکار کی اردو میں ترجمہ کریں اس مضمون میں مصنف روز مرہ کے معاملات کے اندر آداب کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے اس کے خیال میں اگر ہم برائے ویربانی اور شکریہ ادا کرنا سیکھ لیں تو ہماری زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے اگر ہم کسی کے ساتھ شاہستگی کا مظاہرہ کریں گے تو قانون میں واضح گنجائش نہیں کہ وہ ہمارا محاسبہ کر سکے اگر ہم کسی کے ساتھ شاہستگی کا مظاہرہ کریں گے تو قانون ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اگر ہم کسی کے ساتھ ناشاہستگی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر بھی قانون میں ایسی گنجائش نہیں کہ وہ ہمارا محاسبہ کرے البتہ اگر ہم کسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچائیں گے تو قانون فوری طور پر ہمارے خلاف ایکشن میں آ جائے گا اس سلسلے میں مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ لفٹ میں سوار ہونے سے پہلے ایک آدمی نے لفٹ والے کو پلیز کا لفظ نہ کہا لفٹ مین اس بات پر بہت تیش میں آیا اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے لفٹ سے باہر گرا دیا اور وہ زخمی ہو گیا لفٹ مین کے خلاف مقدمہ ترچ ہو گیا اب یہاں پہ ایک بندے نے ناشائسگی کا ثبوت دیا اور اس نے لفٹ مین سے پلیز اس معاشرے میں جس سیولیزیشن کے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس میں ہر کسی جملے کے ساتھ پلیز بولنا ایک رواج ہے ایک کسٹم ہے اور جو لوگ پلیز نہیں بولتے ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ یہ کنزیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں تو جب وہ بندہ لفٹ میں سوار ہونے لگا اور اس نے لفٹ مین کو پلیز نہیں کہا تو لفٹ مین نے سوچا کہ اس نے تو میری انسلٹ کی اس نے اس کو لفٹ سے باہر دھکا دے دیا وہ باہر گرا اس کو کچھ چوٹے ہوتے آئیں اس کے نتیجے میں پولیس فوری طور پر ایکشن میں آئی اور اس نے لفٹ مین کو اپنی حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا تو اس کا مطلب کہ زبان سے بولے گئے الفاظ جو تھے ان کی قانون کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی لیکن اگر آپ نے اس کو پوش کیا اور آپ نے اس کو فیزیکل انجر کیا تو فوری طور پر قانون حرکت میں آیا مصنف بیان کرتا ہے کہ لفٹ میں سوار ہوتے ہوئے آدمی کا قصور تھا یعنی اخلاقی طور پر اسے پلیز کا لفظ کہنا چاہیے تھا لیکن قانونی طور پر آپ اس پر اوپر یہ پبندی نہیں لگا سکتے کہ وہ ایسا کرے الوطہ لفٹ میں لفٹ مین نے اس شخص کو جسمانی طور پر تکلیر پہنچائی نقصان دیا اس لئے قانون نے اس کا معاخضہ کیا مصنف کے خیال میں اچھے اخلاق ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پھیلتے ہیں گوڈ مینرز آر انفیکشیس اگر آپ کے اچھے اخلاق ہیں تو وہ دوسرے بندے تک پہنچتے ہیں وہ بھی آگے سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح برے اخلاق بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پھیلتے ہیں مصنف بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دفعہ وہ بس میں سفر کر رہا تھا اتفاق سے رقم گھر بھول گیا لیکن کڈکٹر نے مصنف سے پیسوں کا تقاضہ نہ کیا بلکہ بڑا شاہستہ رویہ کیا نہائیت خوش اخلاقی سے پیش آیا مصنف نے اس کی اچھی اخلاق بنا پر ہمیشہ اسے یاد رکھا ایک بد مزاج آدمی اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ نکالتا ہے اور پھر وہ آدمی اپنے سے گھڑیا آدمی پر اپنے سے کم تر آدمی پر یہ گھڑیا حرکت کرتا ہے یہ سلسلات چلتے ہوئے بی بی بچوں تک پہنچ جاتا ہے مصنف نے زور دیا ہے کہ ہمیں روز مرا زندگی میں پلیز اور شکریہ کے الفاظ عام طور پر استعمال کرتے رہنا چاہئے تو زندگی خوشگوار طور پر گزر سکتی ہے سوڈنٹس آن سینگ پلیز کا سب سے پہلا کوئسن آجم کریں گے اور وہ ہے ڈس کرٹسی ڈس کرٹسی بولتے ہیں ناشاہستگی کرٹسی کہتے ہیں شاہستگی اور ڈس کرٹسی کسے کہتے ہیں ناشاہستگی ڈس کرٹسی نوٹ آ لیگل اوفینس لیگل قانونی اوفینس جرم کہ ناشاہستگی جو ہے وہ ایک قانونن جرم نہیں ہے تو یہ قویسٹن آج ہم شروع کریں گے امپورٹنٹ قویسٹن ہے فرسٹ قویسٹن ہے اس کا اندس ایسے اس مضمون میں رائٹر نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اچھے آداب جو ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کو ہموار اور خوشکوار بنا دیتے ہیں اور برے مینرز جو ہیں وہ کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا اگر ایک بندہ غیر شاہستہ ہے تو قانون اس کو سزا نہیں دے سکتا کہ قانون میں کوئی ایسی پنشمنٹ نہیں ہے کس کے خلاف ناشائستگی کے خلاف گورمنٹ لاز کم انٹو ایکشن گورمنٹ کے قوانین جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اگر ایک بندے کو جسمانی طور پر نقصان پہنچے اگر ایک بندے کو جسمانی طور پر نقصان پہنچے یا تکلیف پہنچے یا وہ زخمی ہو قانون جو ہے وہ قانون حرکت میں نہیں آتا کسی بھی ایسی انجری کو کے خلاف جو ہمارے احساسات کو لگیں بیڈ مینرز آر ویری ہامفل برے آداب بہت ہی نقصان دے ہوتے ہیں تو سوسائیٹی معاشرے کے لیے اور اس کے ممبران کے لیے برے آداب جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے اور اس کے ممبرز کے لیے بہت ہی ہامفل ہوتے ہیں وہ ناخشگواریت پیدا کرتے ہیں اور درد دیتے ہیں اور وہ پین جو کہ وہ دیتے ہیں ان کو اب قانون کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکا برے آداب کے خلاف ہر معاشرے میں قانون کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلے وہ جو لکھے پڑے قانون ہوتے ہیں پر پر پس آف در لیگل لاز ان قوانین کا مقصد ہر کسی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے بای دا یوز آف فورس طاقت کے استعمال کے ذریعے در لیگل لاز آر ڈاکیومنٹڈ یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں دستاویزی شکل میں ہوتے ہیں دستاویزات کی صورت میں ہوتے ہیں یہ حرکت میں آتے ہیں جب ایک بندے کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو دیگر ذرائع سے ضرر پہنچتی ہے نقصان دیا جاتا ہے سچ کیسز آف میس بیہیوئر آر لیگلی پنشیبل میس بیہیوئر کے اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کسی کو جسمانی طور پر نقصان دیتے ہیں وہ لیگلی قانونی طور پر پنشیبل ہوتے ہیں قانونی طور پر قابل سزا ہوتے ہیں سیکنڈلی دوسرے نمبر پہ دیئر آر مورل لاز اخلاقی قوانین ہوتے ہیں دی ریگولیٹ آور کنڈکٹ وہ ہمارے رویہ کے گرد بھومتے ہیں ان کا کوئی قانونی مرتبہ نہیں ہوتا وہ بندہ جو مورل لاز کی پابندی نہیں کرتا اس کو برا آدمی تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو سزا نہیں دی جا سکتی یہی پہ ساتھی سٹوری آف لفٹ مین آگئی کہ لفٹ مین نے کیا کیا تھا ظاہر ہے اس نے اس بندے کو فیزیکل انجر کیا تھا اور اس بندے نے لفٹ مین کو مورل انجر کیا تھا اور جس نے فیزیکل انجر کیا وہ تو کوٹ آف لاو میں جواب دے تھا لیکن جس نے مورل انجر کیا وہ بالکل بھی جواب دے نہیں تھا اس کو پڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے اور وہ کہتا ہے کہ ایک پیسنجر جو ہے وہ لفٹ میں داخل ہوا اور اس نے لفٹ مین سے کہا اوپر چلو اس نے پلیز کا لفظ استعمال نہیں کیا لفٹ مین کے لیے لفٹ مین اس کی ناشاہستگی سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے کیا کیا اس نے اس بندے کو لفٹ سے باہر پھینک دیا اس نے اس مسافر کے اس پیسنجر کے ناشاہستگی کے اوپر سوال نہیں کیا اور جو پیسنجر کی طرف سے ڈسکرٹسی تھی یعنی اس مسافر اس آدمی کی طرف سے جو ناشاہستگی تھی کوئی شک نہیں کہ اس نے لفٹ مین کی فیلنگز کو انجر کیا تھا لیکن لفٹ مین اس کو کوٹ آف لاؤ میں نہیں لے کے جا سکا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناشاہستگی جو ہے وہ کوئی قانونن جرم نہیں ہوتا وہ پیسنجر جس کو لفٹ سے باہر پھینک دیا جاتا ہے کس کام کے بدلے میں پلیز نہ کہنے کے سلسلے میں پیسنجر کو آپ غیر محضب یا غیر تربیت یافتہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو سزا نہیں دی جا سکتی سوڈنٹس یہاں پہ ہمارا فرسٹ قویسٹن آن سینگ پلیز ایسے نمبر فورٹین کا اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی کسی قسم کی کیوری کا سامنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے اپینین کو بھی رائٹ کر سکتے ہیں قویسٹن بھی آس کر سکتے ہیں as soon as possible ہم آپ کو اس کا انصر کرے گے اس ویڈیو کو واش کرنے کا بہت بہت شکریہ جائے